امریکہ کے سب سے مصروف شہر نیو یورک خاص طور پر اس کے علاقے منہیٹن میں لوگوں کا شور اور ٹرافیک کبھی ختم نہیں ہوتے یہاں پر پیڈل چلنے والوں کا جمع غفیر اس قدر توفانی انداز میں آگے بڑھتا ہے کہ ہر شخص کو اس ریلے میں بہا لے جاتا ہے اور آج الیکشن کے ایک روز بعد تو نیو یورک پر جیسے ہو کا سا عالم تاری ہے میں نے اس شہر کو کبھی اتنا خاموش نہیں دیکھا یوں محسوس ہوتا ہے کہ ساری دنیا کی طرح یہ بھی دم سادے بیٹھا ہے کہ امریکی انتخابات کا فیصلہ کب آئے گا نیو یورک ٹائمز کی بلڈنگ کے باہر گہری خاموشی ہے مگر دنیا بھر سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ٹرافیک اس کے ویب پیش پر کلک کر رہی ہے تاکہ جان سکے کہ آئندہ چار سال کے لیے کون امریکہ کا صدر ہوگا ٹائم سکوئر منہیٹن کا دل ہے یہاں پر عام دنوں میں سیاہوں کا تانتہ ایسے بندہ ہوتا ہے کہ یہاں دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے اکثر چلنا دوبھر ہو جاتا ہے آج یہاں صرف اردگرد کے دیوہیکل ڈیجٹل سائن بورڈ رونک کا منظر پیش کر رہے ہیں اور اکہ دکہ لوگلز کرونا نے اس جگہ کو بری طرح متاثر کیا ہے اس کے آس پاس ہونے والے بروڈوی شوز بند کیے جا چکے ہیں جو اس علاقے کی سب سے بڑی اٹریکشن تھے آج کے دن تو یہاں پر بنائی گئی چھوٹی دکانیں بھی بند ہیں جیسے یہ کیاسک جو نیویوک کے پرانے اور یکتہ بکشاپ سٹرینڈ کی ایک پرانچ ہے اس کے باوجود آرٹ اور نیویوک کا رشتہ ابھی تک قائم ہے یہ آرٹ انسٹلیشن کرونا وائرس میں ہلاک اور بیمار ہونے والے جوان لوگوں کے بارے میں ہیں اور یہ وہ مشہور سائن جس میں انکل سیم ہر امریکی نوجوان کو فوج میں بھرتی ہونے کی دعوت دے رہے ہیں نیویوک بہت سے تضادوں کا شہر ہے یہیں پر ہزاروں لوگوں نے عراق پر حملے اور اس سے پہلے ویٹنام کی جنگ میں نوجوانوں کو جبری بھرتی کرنے کے خلاف بڑے بڑے مظاہرے کیے تھے آج بھی ہاں آسمان شکن امارتیں ہیں اور ان کے تلے بے گھر لوگ سردی سے بچنے میں کوشان ٹائم سکوئر سے کچھ فاصلے پر پریزیڈنٹ ڈانلڈ ٹرم کی امارت ٹرمپ ٹاور ہے جسے خوش گپیوں میں مصروف پولیس کی لوگ گھیرے ہوئے ہیں نیوی پی ڈی یعنی نیویوک پولیس دپارٹمنٹ کے کنٹینر سے اس پوری سرک تک رسائی روپ دی گئی ہے عام لوگوں سے زیادہ آج یہاں پر پولیس والے دکھائی دے رہے ہیں چلتے چلتے میں 28 اور لیکزنگٹن پہنچ گئی ہوں یہ علاقہ کری ہل کے نام سے مشہور ہے یہاں پر زیادہ تر انڈین اور کچھ پاکستانی ریسٹورانٹ ہیں ان میں سب سے پرانا ہنڈی ہے جہاں سے میں نے رات کا کھانا کھایا تو اس کے مالک کاری شبیر سیال صاحب سے بھی کچھ گفتگو ہوئی نیو جارک میں جی مجھے لگتا ہے جیسے 15% بیزنس رہ گیا ہے اور 85% تو باست ہی ہے بہت ریسٹورانٹوں اور ہوتنل تو ایسے ہی بند ہو گئے ہیں اور آت کو نو مجھے کے بعد تو اور سلو ہو جاتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کام ہی نہیں ہے میں دیکھوں کہ آج مجھے خاص طور پر بہت کم لوگ لگے ہیں پچھلے دنوں میں آئیوں تو پھر بھی کچھ ہے لیکن آج تو بہت کم ہے اس کے لئے کیا بجا ہے نہیں اس کی وجہ تو صرف الیکشن ڈی ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کون بن کرتا ہے باہر آئی تو شہر میں رات ہو چکی تھی لیکن اس کی رونٹ نہیں لوٹی شاید نتائج کی گئے جگینی کی وجہ سے ہر کوئی گھر پر بیٹھا اپنے فون اور ٹی وی پر حتمی فیصلے کا انتظار کر رہا ہے موسیقی